ایک دن اس کو صحابہ قرام پکڑ کر لے آتے ہیں جو مکہ میں حضور کے خلاف شیر پڑتا تھا حجب کہتا تھا سرکار میں باہر محول نہیں تھا کہ اس سے بدلہ لیا جائے تھاموش اختیار کی اب مدینہ آ گیا اور وہ کہیں سے گزر رہا تھا بعض حضرات نے دیکھا پکڑ کے بوری میں بند کر کے لے آئے سرکار کے سامنے پھیک دیا گیا حضور نے ارشاد فرمایا اس کی زبان کار دو تاریخ لرز گئی مکہ میں جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا تھا جو کونہ بھیکنے والی کی عیادت کرتا تھا اس سے مدینہ میں آگے کیا ہو گیا تاریخ لرز رہی تھی یابا صحابہ اکرام نے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی زبان کار دوں کیا تم نہیں جاؤ علی تم اس کی زبان کار دیں مولا علی نے اس کی بوری کو ہاتھ میں پکڑا اور ایک وقت با شہر خدا اٹھا گئے چلا شہر سے باہر نکلے تو کمبر کو آواز دی میرا اونٹھ لے کرا اونٹھا گیا مولا نے اونٹھ کو کھولا تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے کہ اب ہی زبان کٹے گی علی نے اونٹھ کھول دیا پھر شہر کو کھولا پھر دو ہزار دیر ہم نکالے شہر کے ہاتھ میں دیر ہم رکھے اونٹھ میں بٹھا کے کہا انہیں میں دیکھ لوں گا تو بھاگ جاؤ اب ان سے پوچھئے کہ جو تماشا دیکھنے آئے تھے اور کچھ بھی دیکھنے کو نہ ملا تو وہ علی علیہ السلام کی شکایت کرنے گئے رسول خدا کے پاس آپ نے کہا کہ زبان کٹ دو علی نے اونٹھ بھی دیا دو ہزار بھی دیئے پیغمبر کے چہرے پہ غزب کی بجائے جیسی مسکرات پہلے تھی اسی طرح کی مسکرات باقی رہی ایک فکرہ کہہ کے اندر تشریف لے گئے علی میری بات کو سمجھ گئے علی میری بات کو سمجھ گئے تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئی لوگ پر احسانی کے عالم پیغمبر کے چہرے پہ جیسا توسندہ ویسا توسندہ مشکرہ کے فرما علی میری بات سمجھ گئے تم میری بات نہیں سمجھے لوگ پریشان گھر چلے گئے کہ صافی تو کہا تھا زبان کٹ دو اور علی نے تو کاتی ہی نہیں الٹا اونٹ بھی دیا پیسے بھی دیا بھگا بھی دیا اتنی مشکل سے پکڑا تھا اور پیغمبر فرما تے علی سمجھے تم نہیں سمجھے صبح ہوئی تو فجر کی نماز سے فراغت ہو رہی تھی دیکھا رات والا بندہ ہوا شاعر وضو کر رہا ہے اور اس نے آکے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باؤچوں میں اور باؤچوں کر ایک برچہ اس نے جیب سے نکالا کہنے لگا آپ کی شان میں ناعت لے کر آیا علی نے گستاخ رسول کی زبان کو کار دیو مجحت رسالت والی زبان کو جاری کر دیو آپ کو ایک بات عقیدے میں اچھی نہیں لگتی تو قرآن پڑھئے قرآن تو نان مسلم کے لیے بھی کہتا ہے لَكُمْ دِينَكُمْ بَلِيَدِينَ تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے جائے زبردستی تو نہیں چلے لائک رہا سے دین قد تبین اور رشت کو ملل گئی ہم نے ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کے بیان کر دیو مجھے 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 مجھے